بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من طبعہم بی احسانین الہی اومدین اما بعد آج کی اس مجلس میں جو ہمارے شہر بنگلور بنگلور کا جو شمالی مشرق ہے ایک گاؤں راجم پیٹ اس سے تقریباً بیس کلومیٹر اوپر نائیڈو واراپلی یہ ایک کھیت ہے یہ ہمارے عمر صاحب کا تو ابھی زہرانہ ہوا اور بہت اچھی فضا ہے الحمدللہ طبعیت آرام کرنے کو پسند کر رہی ہے اس مناسبت سے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو فی الحال کیلئے سب سے موضوع میں سمجھا وہ آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جنت کا جہنم کا کسرت سے ذکر فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور جو اس کی فطرت میں اللہ نے ایک طرح سے آرام پسندی کھانا پینا اور طرح ایک موج مستی کرنا اور ایک جو طبعیت میں جو اس کے اللہ نے توسع رکھا ہے اس کے حصول کیلئے اللہ نے جنت کا بابار ذکر فرمائے ہیں اور اس کی حرس دلائے اللہ تعالیٰ نے اور انسان دنیا میں رہتا ہے تو بچپن سے لے کر کہ اس کی وفات تک طرح طرح کی تکلیفیں ہیں انسان چاہتا ہے کہ ہر طرح کی تکلیف اس سے دور ہو جائے اور پل بھر کے لئے بھی اس کی زندگی میں تکلیف نہ ہو لیکن یہ کون سے اقل مندی ہے کہ ہمیشہ کی تکلیف کے لئے انسان اپنے آپ کو تیار کر لے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے بار بار جہنم کو ذکر فرمائے قرآن مجید میں ایک صورت ہے صورت الفرخان صورت الفرخان یہ مکی صورت ہے اس پر مجددین الفیروز آبادی رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے ذوی البسائر اس میں آپ نے اہل علم کا اجمع اجمع لکھا ہے کہ یہ مکی صورت ہے لیکن ابو عبداللال خورتیب رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جمہور اہل علم کی طرف سے کہا کہ جو مکی صورت ہے پہرحال یہ مکی صورت ہے اس صورت میں آپ دیکھو صورت الفرخان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی عظمت اور یہ تنزل من اللہ ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس میں نبی کا دفاع کیا اللہ رب العالمین نے خوب خوب نبی کی شخصیت کا نبی کی اخلاق کا نبی کی بحیثت بشریت کا ہر پہلو سے اللہ رب العالمین نے تعروف فرمایا ہے اور اس صورت میں انبیاء پر جو ایمان لاتے ہیں اور نہیں لاتے ہیں دونوں کے کردار پیش کے گئے ہیں دونوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کے مظاہر ہیں اس صورت میں اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندے عباد الرحمن کا اللہ نے ان کی کئی احصاف بتایا آخر میں اس صورت میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے نافرمان بندوں کا بھی انجام بتایا گیا ہے اور فرما بردار بندوں کا بھی جو کفار ہیں عام طور پر انبیاء کو جو پریشان کیا کرتے تھے اور الجھر میں ڈالتے تھے وہ یہ کہ ملائکہ کیوں نہیں آجاتے آپ کی جگہ میں کیا نہیں آتے آپ کیوں آپ میں ہم تو ہماری طرح انسان ہیں ملائکہ کیوں نہیں آجاتے تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لئے کہا کہ ملائکہ 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 کر کے جو تمہیں مطالبہ کر رہے نا وہ اللہ ضرور بھیجیں گے لیکن جس دن ملائکہ کو دیکھ لیں گے آپ تمہاری خیر نہیں رہے گی ملائکہ تو آئیں گے تمہارا مطالبہ پورا ہوگا لیکن آئیں گے تمہارے دو خبز کرنے کے لئے جب تمہیں اندازہ ہوگا ملائکہ آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کفار کے لئے مجرمین کے لئے کوئی خوشخبری نہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لئے حرام جہنم جنت حرام ہے فلا حرام ہے کامیابی تمہارے لئے بحرام ہے تمہارے حصے میں آئے گی نہیں وہ چیز مجھے جو بتانا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کفار کے بارے میں کہا کیا کہا کفار کی جو بے وقاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا انہوں نے جو بھی اچھا کام کیا ہے ایمان نے تھا اللہ پر اب ان کا کوئی بھی کام بھی بچوں کے لئے محنت کی انہوں نے کتنی محنت لگتی ہے گاؤں کے لوگ سمجھتے ہیں شہر کی محنت الگ ہوتی ہے لیکن محنت تو کرتا ہے انسان بیو بچوں کے لئے اپنی کامیابی کے لئے سب کچھ ہے لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہونے کے وجہ سے جو سچ بول کر کے وہ اپنے لئے کئی آزمائش جو اسے گھرا رہتا ہے اور دیانت داری کر کے وغیرہ یہ سب جو سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں سب ضائع ہو جائیں گے وَقَدِمْنَا اِلَا مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلِن فَجَعَلْنَا هُو حَبَان حَبَا کس کو بولتے ہیں گردو غبار کو گردو غبار کیوں بولا گیا اس کی بے حیثیتی بتانے کے لئے حقارت کے لئے گردو غبار کیسے رہتے ہیں اس کی کوئی قیمت ہے اس کا کوئی خریدار ہے اس کو دیکھنے کے لئے لوگ دور سے آتے ہیں اس کے کوئی بچا کے رکھتا ہے گھر میں تو اللہ نے ان کی عمل کی ایسے حقارت سے پیش کیا گردو غبار وہ بولتے تو کافی تھا نا لیکن ساتھ میں منثورہ ایسا بھی کہا یعنی گردو غبار ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اب اسے پھو کو بکھر جاتے مزید قیمت گر جاتی ہے اس کی تو کہا کہ منثورہ اس کا تفرق بتایا جا رہا ایک حقارت ایک تفرق حقارت یہ کہ فی نفسی وہ کوئی شیع نہیں پھر اس کے جب عجزہ اور جدہ جدہ ہو جاتے ہیں اور اس کی قیمت کر جاتی ہے کیونئے حیثیت نہیں اس کی اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی ان کی عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شمار میں نہیں لیا جارا ان کے عمل کو ان کی سچائی کو ان کی دیانتداری کو ان کے خدمت کو ان کے ماں باپ کی خدمت کو بچوں بی بچوں کے لیے یا اپنے ملک کے لیے جو اس نے کیا ہے یہ ایک طرح سے اللہ کیا ایمان نہیں ہونے کے وجہ سے کوئی حیثیت نہیں ان کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اہل ایمان ان کے مقابلے میں کیسے ہوں گے ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے دو باتیں معیان فرمائی ایک کہا کہ خیر مستقر خیر مستقر و احسن مقیل بہترین قرارگاہ رہنے کے لیے جو ان کی جگہ ہے دائمی کبھی نہیں لی جائے گی ان سے کبھی نہیں لی جائے گی اتنا سا لگائی آپ جیسے آج ہمارے جگہ میں کسی کا خاص گر ہو تو اس کی کیا قیمت رہتی ہیں خیر مستقر و احسن مقیل 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 کس کو بولتا ہے عربی زبان میں معلوم ہے مقیل کہتے ہیں یعنی عربی زبانوں کہتے ہیں منزلا و قرارا وقت الراحہ یعنی انسان کہیں سفر کر رہا ہے اب تھک چکا ہے بھئی اب بھی تھوڑی دیرہ آرام کرنا ہے اہلِ عرب جب کہتے ہیں القیلولا اہلِ عرب القیلولا معروف لفظ ہے کیا مطلب ہے اس کا ان کے پاس الاسطراحت نصف النہار دوپے کے وقت میں آرام کرنا تھوڑے لیٹ جانا اذا شتد الحر خوب گرمی ہو تو جو ہی اچھا سایاں مل جائے بھئی لیٹ جائے دوپے میں اسی کو کہتے ہیں مقیلہ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نعمت بتا رہے ہیں کہ اہلِ ایمان اللہ کی توفیق سے اتنی نیکی کر کے آ رہے ہیں وہ اتنا کر کے آ رہے ہیں حبان منصورہ یہ اللہ کی توفیق سے اتنا کر کے آ رہے ہیں جو ہے خیرمستقرم و احسن و مقیلہ دائمی قرار گا اور پھر راحت بھی راحت خوب راحت یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے یہاں قابل غور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تو مستقر کہا مستقر کہتے ہی قرار گاہ کو جیسے انسان کا ایک گھر ہے مثلا جنت ہے جنت میں ایک محل ہے وہ اس کے لئے مستقر ہے نا مقیل کہتے ہی استراحت کی جگہ کو جہاں انسان آرام کرنے کے لے جاتا ہے کیا یہ دو جدہ جدہ چیزیں ہیں کیا ایک سوال مطلب مقیل اس کی مستقر رہنے کی جگہ الگ تو پھر وہ تو جنت ہے پھر مقیل کونسی جگہ ہے استراحت کے لئے کہاں جائے گا وہ ایک سوال یہاں پر اس سلسلے میں بڑی دلچس بات کہیں ہیں خود سوال کر کے آپ نے یہ بات بتائی ان کے جو تفسیر ہے کیا ہے تفسیر القبیر مفاتح الغیب اس میں آپ نے کہا کہ دراصل ہمارے بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسٹقر کہ کر کے مکان بتائے ہیں کہ جگہ کیسی ہوگی دائمی جگہ وہاں سے تبدیل کوئی لیا نکال نہیں جائے گا وہاں سے ان کو وہ نعمت بتائی جا رہی ہے اور مقیلہ کہ کر زمان بتایا جا رہا ہے زمان استراحت کا وقت بتایا جا رہا ہے ایک تو مکان پر گفتگو ہو رہی مسٹقر کہ کر کے ایک زمان پر گفتگو ہو رہی ہے مقیلہ کہے کر کے ایسے کہا آپ نے یعنی مطلب ہے کہ وہاں کا زمان و مکان ہر لحاظ سے اس کے لئے سب سے بہتر یا اللہ فقردین الرازی نے کہا رحمہ اللہ کچھ اصحاب علم نے یہاں ایک لطیف بات کہی ہے مثلا اگر آپ میں سے کسی کو میسر ہو شیخ ابن عثمان رحمہ اللہ کی تفسیر دیکھیں کہ شیخ ابن عثمان رحمہ اللہ کچھ اصحاب علم نے بھی یہ بات کہی ہے کیا بات کہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ احسن مقیلہ کہہ کر کے مقیلہ قیل اللہ کا وقت قیل اللہ کب ہوتا ہے دو پہر میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل جنت کا یا اہل ایمان کا حساب کتاب زہر تک مکمل ہو جائے گا پھر وہ جو ہے مطلب آرام کرنے کے لئے چلے جائیں گے ان کا چلتا رہے گا اللہ اکبر اس آیت کریمہ سے کہے کیونکہ اسی صورت میں صورت الفرقان میں چند آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا قیامت کے دن کافروں پر بہت بھاری پڑے گا جبکہ اہل ایمان کوئی سا نہیں ہوگا سوئے انشقاق میں لانے کا حانی وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِأَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرہ آسان سے حساب کتاب ہو جائے گا اتنا جلدی 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 ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ان کا اور مقیل جو نصو النحار دو پیر کے وقت تک جبکہ ان کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا جبکہ کفار کا معاملہ چلتا رہے گا کچھ اصحاب علم نے یہ بھی بات کہی کہ سب کا حساب کتاب دو پیر تک ہوئی جائے گا سب کا اہلِ اسلام کا بھی ان کا بھی اہلِ ایمان اپنے مقیل کے طرف جائیں گے اور کفار اپنے مقیل کے طرف دونوں کا جدہ جدہ دونوں میں کوئی معازنہ ہی نہیں تو یہ اہم نہیں ہے کہ جلدی حساب کتاب ہو جائے یہ اہم ہے کہ نتیجہ کیا ہے اہم وہ ہے نا دونوں اعتبار سے اہلِ ایمان کے لئے جو بطلب بہتری کی بات ہے احسن و مقیلہ کہا اللہ رب العالمین نے یہاں ایک اور بھی قابل ایک اور بات ہے آپ نام سنا ہوگا ابو المظفر السمعانی رحمہ اللہ منصور نام تھا آپ کا ابو المظفر السمعانی امام سمعانی سے معروف ہے ابو المظفر السمعانی چار سو اسی پر نو حجر سنی وفات ہے پانچویں حجرے کے واقعی میں انتخال ہو آپ کا عقیدے پر کتاب ہے آپ کی تفسیر ہے آپ کی اہلِ السنہ والجماعہ کے عقیدے کی نمائندگی میں بہت کام کیا آپ نے ماشاءاللہ ابو المظفر السمعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں نین تو ہے نہیں سونے کا تو معاملہ ہی نہیں تھکان کا تو معاملہ ہی نہیں کہ قید اللہ کی بات آئے وہاں پر تھکنے کی بات کہاں ہیں وہ تھک گیاں ان کو ابھی آرام کرنا ہے کہاں کہ یہ دراصل ان آیات کی طرح ہے جیسے اللہ رب العالم نے کہا نہیں سورہ مریم میں وَيَرْزُقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيَا بُكْرَةٌ وَعَشِيَا سورہ مریم میں اللہ نے کہا کہ صبح شام اللہ کی وہ روزی روٹی حاصل کر رہے ہوں گے جنت میں صبح شام وہاں صبح شام کہاں ہے وہاں پہ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسُمْ وَلَا زَمْحَرِيْرَا کہا نا اللہ نے سورت الدہر میں وہاں سورج نہیں تو سورج نہیں نہیں ہے تو پھر صبح کہاں بُكْرَةٌ وَعَشِيَا کہا لانے اللہ نے جنت کے بارے میں بُكْرَةٌ وَعَشِيَا ہے مقیلہ ہے تو کہاں یہاں دراصل حسن بتانا مقصود ہے خوبصورتی بتانا مقصود ہے ہر لحاظ کی امدگی بتانا مقصود ہے اس سلسلے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کو باقی رکھا جائے اس پر ہمارا ایمان ہو قیفت کیسی وہ غیبی چیز ہے وہ اہل ایمان اس وقت دیکھیں گے انشاءاللہ ایک اور دلچسپ بات آخر میں میں یہاں بتا دیتا ہوں کو مجھے ابی آدھائی اس سلسلے میں اس کے قائل کون ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے محیدین درویش رحمہ اللہ انیس سو باسی میں انتقالوا اے راب القرآن وَبَيَانُهُ ان کی جو کتاب ہے ابی آئی ہے ہمارے پاس علم دلاللہ اس میں آپ نے ایک دلچسپ بات کہی ہے بہت امدہ بات کہی ہے آپ نے آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر دو باتیں بتائی ہیں ایک بات یہ ہے کہ اصحاب الجنت یومائزن کیا ہے خیر مستقر کیا مطلب ہے اس کا مستقر کہہ کر کہ قرارگاہ گوئے کہ ان کا وہ مکان بتانا مقصود ہے جہاں وہ دائمے تو پر رہیں گے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان اہل ایمان سے میل جوڑ رکھیں گے تقابل ہوگا متقابلین ایک دیوستر کے سامنے بیٹھیں گے گفتگو کریں گے اپنی ایمان سے مطالق دنیا میں کیا کچھ رہا ہے اس سے مطالق گفتگو ہوگی ٹھیک ہے یہ کس کے تعلق ہوگا ہی اہل ایمان کا اہل ایمان کے ساتھ اس میں بیٹھا کے ہوں گی کھانا پینا ہوگا وہ مستقر کی طرف اشارہ پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے وہ ہے کہ زوجات کے طرف جائے گا ان سے نطواندوس ہوگا پھر یہاں آکر کے مجلس میں منقض ہوں گی ان دو چیزوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے سبحان اللہ العظیم ہر طرح سے اس کے اندر اللہ رب بلانوے سارے باتیں سے کر دی ہیں تو یہ ایک مجلس اسی مناسبت سے تھی ابھی زورانہ ہوا ہے اور جو یہ مجلس جو ماحول بہت امدہ ہے ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کے توفیر اس کے فضل و کرم سے میں مناسب سمجھا کہ یہی آیت کریمہ یہاں کے لئے زیادہ مناسب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے سعادت بن بنائے اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقروں و احسن مقیلہ اللہ تعالیٰ اس آیات اس آیت کریمہ کا ہمیں مستحق بنائے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اس میں حصہ رکھے سبحانک اللہم و بحمد شد اللہ 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 استغفر و قوتو بلیک